السلام علیکم ویلکم ٹو ارشیز کچن آج میں نے کچن میں بن رہے ہیں کیمے کے سموزے جو سب کو بہت پسند ہوتے ہیں یہاں میرے پاس ہے مٹن کیمہ آپ چاہیں تو بیف یا چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہاں میں نے 1 ٹی سپون بھر کے جو الیسن پاورڈر کا استعمال کی ہے آپ چاہیں تابلل گھٹا والیسن بھی استعمال کر لیں ایک انچ کا ٹکرا ادرک کا ایک دالچینی اور ایک میں نے بڑی الائچی اور دو یا تین میں نے لونگ اس میں شامل کر دیئے ہیں اور میں اب ساتھی اس میں شامل کروں گی نمک نمک اب ہسپس آئی کر رکھیں گے دس سے پندرہ ثابت جو ہیں وہ میں نے مرچے شامل کر رہی ہوں اس میں اس کا ٹیسٹ جو ہے نا سموزوں میں بہت مزے گر لگتا ہے یہاں ون ٹیبل سپون میں پاس زیرہ ہے زیرہ شامل کروں گی اور اس میں میں شامل کروں گی پسی وی سرک مرچ ہاف ٹی سپون ویڈیو سکپ ہو گئی تھی پتہ نہیں کیسے سکپ ہو گئی تو یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون اس میں حلدی بھی شامل کی تھی اور اب یہ سب مسالوں کو میں اکیمے میں مکس کر کے اسے بوائل کروں گی ٹھیک ہے پہلے میں اس کو بوائل کیلئے رکھتے تھیوں جی یہ زبردست سب بوائل ہو کے آگیا ہوا ہے اور اب میں کیا کروں گی نا اس میں جتنے بھی میں نے کھڑے مسالی اس میں اٹھ گئے تھے دال چھینی اور بھڑیا لائچی لونگ اور ادھرک انہیں میں سپرٹ کر دوں گی ان سے میں نکال دوں گی سائٹ پہ رکھ دوں گی اور ساتھ میں چکو ٹی وی مرچے جو ہیں وہ تو اسی میں ہی اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں پانی جو ہے کیمے کا بہت اچھے سے آپ نے ڈرائے کرنا ہے پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ تھوڑی تھوڑی سی جو مرچے ہیں یہ بھی میں جو زیادہ نظر آ رہیں گی بھڑی ولی وہ میں اس سے نکال دوں گی کیونکہ جو جتنا بھی ٹیسٹ چاہیے تھا جب کیمے کو میں نے اُبالا ہے تب اس میں شامل ہو گیا ہے اب ہم اس پہ تھوڑا سی مسالے اور آئٹ کریں گے جیسے ہرا دھنیا ہے ہرا دھنیا اس پہ شامل کریں گے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست لگتا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہرا پیاس ہے اسے بھی میں نے جو گرین آنین ہے اس کو اچھی طرح سے چاپ کر کے میں نے شامل کر دیا توڑی سی میں اس پہ ہری مرچے بھی شامل کر دی ہیں اگر بچے کھا رہے تو آپ بے شک نہ استعمال کریں اور اگر آپ کو مرچے تھوڑی کم لگے تو آپ کو ٹیوی لال مرچے اور شامل کر دیں یہاں میں نے ایک پیاس جو ہے اچھی طرح سے اس کا پانی نکال کر وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے تو اب ہم اس سارے مسالے کو اچھے سے مکس کریں گے اور اتنی مزددار سی خشبو آ رہی تھی نا کہ بس اب اسے اچھے سے مکس کریں گے مسالے کو پورے مسالے اور اس کا ذائقہ بڑھا دیں گے اس میں ہی حاف ٹی سپون میں زیرہ شامل کر رہی ہوں اس کو مطلب جب ہم فرائے کریں گے نا سموسوں کو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور حاف ٹی سپون ہی اس میں میں سوکا دھنیا شامل کر دیا ٹی وی لال مرچے بھی حاف ٹی سپون شامل کر دیا تھوڑا سپائس مجھے زیادہ چاہیے تھا تو میں اس میں وہ شامل کر دیا ہے تو اب یہ میرے پاس سموسا پٹی ہے پاس رکھی بھی آپ گھر میں بھی اس کا میتہ گون کیا بنا سکتے ہو تو میں اسے سموس سے فیل کر لوں گی یہ زبردست سے فیل ہو گئے ہیں اور میں اسے اچھے سے کنٹینر میں ڈال کے رکھ دوں گی تاکہ میں پوری رمضان میں اسے انجوائے کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہ لنچ بوکس کے لئے بھی بہت اچھے ہیں ٹی ٹائم کے لئے تو کیا مزے دار لگتے ہیں قسم سے بہت مزے کے لگتے ہیں تو اب میں اسے اس طرح سے سیف بہت آرام کے ساتھ آپ کو ایک مہینے کے لئے فریز کر کے رکھ لو اور اس آپ انجوائے کریں آپ کو میری ریسپی اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کریں سب پرائے بھی کریں آگے شیئر بھی کیا کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر کوئی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ